ملک بھر سے آئے ملازمین کا اسلام آباد میں ڈی چوک پر دھرنا پارلی میٹ ہاؤس جانے والی سڑک خاردار تارے لگا کر بند پولیس مظاہرین سے نمٹنے کے لیے الیٹ پروفیشنل الاؤنس اور وظیفہ بڑھانے سمیت دس مطالبات پورے کرانے کامیشن سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں کی نرسیں کراچی میں سڑکوں پر پریس کلپ کے سامنے دھرنا ایک نرسیس سٹوڈینٹ کا جو الاؤنس ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن کیا جاتے جس طرح باقی صوبوں میں ٹوئنٹی تھاؤزن ہے اور اس کے علاوہ جو فائیو اس کا سکیل ہے کہ ایس ٹو ایس یا ٹائم ٹو ٹائم سکیل بڑھایا جائے اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو اس کا دارہ کار وسیع کیا جائے گا اور ہم امرجنسیز آئیس یوز ایچڈیوز سب بند کر دیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار اوپوزیشن اور حکومت میں تلخی برقرار سینئر وزراء کی اس بے اختلاف کے ساتھ مذاکرات کی تجویز داسو پن بجری منصوبے میں سابق حکومت نے غلط بیانی کی پروجیکٹ دو ہزار بائیس تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گی اٹھارویں آئینی تنمیم بھی درست کام سے نہیں روک سکتی وزیر آبی وسائل فیصل باوڈا کی نیوز کانفرنس میں حیران ہوں آصف علی زرداری صاحب پہ کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی اب آپ سادو بن کر حاجی بن کر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو درست اخلاق اور درست روایات دینا چھوڑ دیں زرداری زیادہ مشفریں نہ دیں فیاض الحسن چوہان کی نصیحت این آر او نہیں ہوگا سارے ڈاکو ایک اٹھے ہو گئے محمود الرشید کی فیصل آباد میں میڈیا ٹاک سرکاری آرازی پر قائم آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان یوسف رضا گلانی کی حکومت پر تنقید سرکار مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی آدم اعتماد کی فحریک پر اب تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی شاہد خاکان کی لاہور میں میڈیا ٹاک حکومت کا وین ہے نہ کوئی منصوبہ ساٹھ دن میں کچھ نہیں کیا صبح شام صرف دعوے ہی دعوے ہیں اٹھارمی ترمیم سے چھڑ چھڑ پاکستان کے حق میں نہیں ہے سراج الحق نے خبردار کر دیا غداری ناقابل تصور کیا عوام بھی غدار ہیں نواز شریف کا لاہور ہائے کورٹ میں بغاوت کی کاربائی سے متعلق کیس پر جواب ناشنل سیکیورٹی کانسل اجلاس پر نواز شریف سے کوئی بات نہیں ہوئی شاہد خاکان میں بھی الزامات مسترد کر دیے موشی بہران سے نمٹنے کے لیے امدان خان ایکٹیو وزیر آسمات سعودی عرب جائیں گے کل سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کا پلان ریاض کے بعد ملائشیا اور چین کا دورہ بھی شریف پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وائس سانسر ڈاکٹر مجاہد کامران سامیت دیگر ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل نمان پر جیل بھیجوا دیا جالی اکاؤنٹس کیس میں مزید ٹرانزیکشنز کا انکشاف رقم ایک سو ایک ارب تک جا پہنچی سپریم کورٹ کا سندھ حکومت کو چھبیس اکتوبر تک مطلوبہ ریکارڈ جی آئی ٹی کو دینے کا حکم انور مجید کو اڈیالا جیل منتقل کر دیتے ہیں ضرورت پر پیمز لانا آسان ہوگا چیف جسٹس کے ریماس آئندہ سمات چھبیس اکتوبر کو کراچی ریجسٹری میں کرنے کا فیصلہ سوات میں امن کی بحالی ہریالی ہی ہریالی گیارہ سال بعد اختیارات سیول انتظامیہ کے حوالے پاک فوج نے عوام کتابوں سے قربانیوں کی لازبال تاریخ رقم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا تقریب سے خطاب روسی فوج کا دستہ مشترکہ جنگی مشکوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گیا دروزبہ تری مشکیں دون ملکوں کے باہمی تربیتی تاظن کا حصہ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ چودہ افراد کی شہادت پر مقبوض آبادی میں ہر تال آزادی کے متوالوں کا جگہ جگہ احتجاج وقت آ گیا بھارت مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرے وزیر اعظم امران خان کا ٹویٹ کراچی ٹرافک پولیس کی مبینہ رشبت خوری جان لے گئی شارعہ فیصل پر خود سوزی کرنے والا رکشہ ڈرائیور دم توڑ گیا قصور وار اہل کار حنیف کی رفتار خالد کی نماز جنازہ ادا ملیر میں پولیس کے خلاف احتجاج ناہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن پچاس فیصد تک غیر ملکی کمپنیز کو مہنگے ٹھیکے دیے گئے کودے کے بجائے مٹی اور پتھر کے وزن کرنے کا انکشاف نیب نے اہم ریکارڈ حاصل کر لیا جل کاربائیاں متوقع چینی میں مہنگائی کی کرواہٹ تراسی میں دو روپے کلو مہنگی دام ستاون روپے ہو گئے بجلی گرتے گرتے رہ گئی قیمتوں میں اضافے کی سمری باخت واجبات کی وصولی کا عمل بہتر بنانے تک اضافہ نہیں کرنے دوں گا بہت کوئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوگا وزیر خزانہ اصد عمر کی دنیا نیوز سے گفتگو بجلی چوری روکنے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام چیف منسٹر ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز تقسیم کار کمپنیز کے تعاون سے چھاپے مارنے کا پروگیم لاہور ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے پر زیادتی کا موزم نو تو گیارہ گرفتار نہ کرنے پر بچی کے والد کا عدالت میں محویلہ راول بندی کی عدالت میں کرنسی سمگلنگ کیس کی سما موڈل آیان علی کے ایک بار پھر ناقابل زمانت وارند گرفتاری جائے ایران پستے اور افغانی بادام کے آسمان بردام موسم سرد آتے ہی ڈرائی فورٹ کی مانگ میں اضافہ چلاسکا چلغوزہ اور چائنیز اکھروٹ شہریوں کی دسترس سے باہر جمال خشوگی کا قتل سنگین غلطی ولی اہد نے حکم نہیں دیا تھا سعودی وزیر خارجہ کا انٹریویو ٹرام کا طیب اردبان سے رابطہ تمام حقائق سامنے لانے پر اتفاق ترک حکام نے صحافی کی منگیتر کو حفاظتی تحویل میں لے لیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں مردراز میں ہوں امی رباب اور میں ہوں سیر ملک ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ حکومت کے خلاف قرارداد لانے کی تیاریاں تیز ہو گئیں پیپلز پارٹی اور نون لیک میں جلد بازابتہ رابطے کا امکان ہے آپوزیشن کی حکومت کے خلاف اے پی سی بلانے کی بھی تجویز ہے اے پی سی کی تجویز مولانا فضل رحمان نے آصف علی زرداری کو دی ہے ذرائع ایسا بتاتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمان نیر بخاری یہ کہتے ہیں کہ اس تجویز پر پیش رفت ہو سکتی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز شاکر سولنگی سے شاکر سولنگی آگاہ کیجے گا کب تک ہے ملاقات قائم کا جی بالکل اپوزیشن نے تیاریاں کر لی ہیں حکومت کے خلاف قرار دادلانے کی آصف علی زرداری نے جو گزشتہ روز یہ تجویز دی ہے اس پر مسلم لیگ نون نے بھی اس تجویز کو سراہا ہے اور سنجیدہ لیا ہے نون لیگ نے اس تجویز کو اپنی تجویز کرا دیا ہے نیر بخاری سے میری بات ہوئی ہے فرطاللہ بابر سے بھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد اپوزیشن کے رابطے ہوں گے بازابتہ طور پر اور مولانا انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل رامان نے آصف علی زرداری کو تجویز دی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز گھنفرنس بلائی جائے جس میں یہ قرار داد اپوزیشن کی جانب سے لائی جائے کہ حکومت نائل ہے وہ ملک چلانے یا حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے تو اس پر جلد اپوزیشن کے روابط متوقع ہیں حکومت کے خلاف محاس تیار اب ہے صرف ملاقات کا انتظار شکریہ شاکر سلنکی پنجاب کے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری زیادہ مسور نہ دیں آصف علی زرداری نے اداروں کو تباہ کیا وہ اپنے گریبان میں جھانکے اینارو نہیں ہوگا وہ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میں حران ہوں آصف علی زرداری صاحب پہ کہ نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جو آصف علی زرداری صاحب اپنے پانچ سال کے دور میں اپنی بیوی کے قاتلوں کو گرفتار کرنا تو دور کی بات اس کا سراغ نہیں لگا سکے وہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں اپوزیشن کو کہ آؤ مل کر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف قراردات پیش کریں کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو کوئی طور طریقہ نہیں پتا اگر اغوا برائے تاوان کر کے غلام حسین انڑ جیسے اپنے دوستوں کے پاؤں پہ بم باندھ کر دو دو چار چار کروڑ پہ تاوان لینا طور طریقہ ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہمیں واقعی کوئی طور طریقہ نہیں آتا اپنی ذات سے آسٹریٹی شروع کر کے پوری پاکستانی قوم تک سادگی کا جذبہ اور حوصلہ لانا طور طریقہ ہے تو اس میں آپ عمران خان صاحب کے سامنے زیرو ہے اب آپ سادو بن کر حاجی بن کر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو درس اخلاق اور درس روایات دینا چھوڑ دیں میری حمزہ شہباز صاحب سے